نویش کو لے کر ایک بار پھر یوپی نے بڑی چھلانگ لگائی صوبے میں 65 ہزار کروڑ روپیوں کی لاغت کی قریب 250 سے زیادہ پریوجنائے لگنے جا رہی ہیں ان پریوجناؤں کے ذریعے قریب دو لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا لکنوں میں گریمنتری اور بی جے پی کے راشتریہ دھکش امید شاہ نے دوسری گراؤنڈ بریکنگ سریمنی کا ادھگھاٹن کیا راجنیتی میں کہاوت ہے کہ پی ایم بننے کا راستہ یوپی سے ہو کر گزرتا ہے اسی کو جوڑ کر آمید شاہ نے کہا کہ پی ایم موڈی کے سپنے پانچ ٹریلین ڈالر کی ارثویوستہ کا راستہ بھی لکنوں سے ہو کر جائے گا سالوں سے ایک ککٹی میں سنتا آیا تھا سولہ سال کا تھا تب سے کہ پردھان منتری بننا ہے تو اس کا راستہ لکنوں ہو کر جاتا ہے اٹل جی بھی بنے نریندر بھائی بھی بنے اترپ دیش سے ہی بنے نریندر بھائی بھارہ نسی سے سانسدیں اور یہ بات صحیح تھی اسی سٹے ہیں پہلے پچاس ہی ہوا کرتی تھی اب اسی ہے تو دیش کے پردھان منتری بننے کا راستہ لکنوں ہو کر ہی جاتا تھا مگر میں آج کہنا چاہتا ہوں پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکونومی کا راستہ بھی لکنوں ہو کر جاتا ہے اور اس میں ایک ٹریلین ڈالر کا کنٹریویشن میں سون نسچیت دیکھتا ہوں اور میں بڑا آسوست ہوں اس کے لیے جس پرکار کے پریورتن یہاں ہوئے ہیں اور جس پرکار کی پریयودناؤں کو دھراتل پر لانے کا کام ہو رہا ہے ایک سال کے اندر ہی دو بڑے کارکرم اور اس کے اندر ایک لاکھ بیس اجیرہ کے کروڑ کے انویشٹمنٹ کو جمین پر اتارنا ہے میں بہت بڑی سدھی مانتا ہوں میترو میں آج بھارت سرکار کی اور سے یوگی آدیتنات جی کی اور سے جن لوگ نے اکتہ پدیش کے وکاس کے لیے یہاں پنجی نیویس کیا ہے سبھی لوگوں کا ردہ سے دھنیواد کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ گراؤنڈ بریکنگ سیرے منی کا سماپن ہو چکا ہے اور اس سمائے گرہ منتری امیت شاہ گیٹ سے نکل رہے ہیں ائرپورٹ جانے کے لیے آج انہوں نے یہاں پر 65 ہزار کروڑ سے ادھک دھائیسو سیلن ناس کا آیوجن کیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اتھا پردیش تب تک اتھا پردیش نہیں بن سکتا جب تک وہاں کا law and order صحیح نہیں ہوتا اور اس کو مکہ منتری یوگی آدیت ناتھ نے بکھوڑی طریقے سے نبھایا ہے کہ جس سے آج کا ہمارا جو اتھا پردیش ہے وہ ایک سر اتھا پردیش کے روپ میں جلدی سب کے سامنے ہوگا اس سے پہلے فروری 2018 میں پہلی بار انویسٹریس سمیٹ ہوا جس میں 4,68,000 روپیوں کا نویش ہوا امیر شاہ نے انویسٹریس کے لیے یوپی میں اچھا باہول بنانے کے لیے تاریف بھی کی انہوں نے کہا کہ یہاں نیویش کرنے والوں کو اداس نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ راج اور کیندری سرکار بلکر یوپی کا وکاس کر رہی ہیں دراصل یوپی میں 21,49,811 پنجی کرت بیروزگار ہیں اور بڑھتی بیروزگاری کو لے کر وپکشی پارٹیاں کیندر اور یوپی سرکار پر آئے دن سوال کھاتی ہیں انویسٹریس سمیٹ کے ذریعے یوپی سرکار بیروزگاروں کی سنکھیاں گھٹانا چاہتی ہیں سال 2022 میں وکاس اور بڑھتے نویش سے گھڑتی بیروزگاری کو لے کر ویدھان سبا چناؤں میں اتارنا چاہے گی لکھنو سے سندیب کھیر کے ساتھ انو سنگی ریپورٹ آر نائن ٹی وی دانیواد مانے موکیا تھی تھی مہا دیں پرشاست